السلام علیکم خواتین حضرات آج کی محفل میں ہمارے سامنے جو غالب کی غزنیں ہیں وہ مختصر ہیں بلکہ یوں کہلیجے کہ ایک غزن کا تو صرف ایک ہی شیر ہے ہماری کوشش تو یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو غالب کی کسی طویل غزن کا مطلب سمجھائیں لیکن ہم کیا کریں ہمارے پاس دیوان غالب میں جو کچھ جتنا موجود ہوتا ہے وہ ہی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں تو آج ایک غزل ہے جس میں صرف تین اشار ہیں اور اس کے بعد ایک غزل ایسی ہے جسے غالب کا ایک شیر ہی سمجھنا چاہیے تو وہ ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے تو پہلے اس غزل سے شروع کرتے ہیں غزل کافی مشہور ہے آپ نے سنی ہوگی کئی مرتبہ اور اگر غزل نہیں سنی تو اس کے کم از کم یہ دونوں جو مصرے ہیں پہلا اور دوسرا یہ ضرور سنے ہوں گے کیونکہ یہ مختلف مزامین میں اور کالموں میں ہم نے اکثر پڑھے تو لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ غزلیں غالب کی جو ہیں وہ بالکل ہی کسی گنتی میں نہیں آتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ان غزلوں کی بہرحال غالب کے دیگر کلام کی طرح اپنی ایک علیہدہ سے حیثیت ضرور ہے تو اس کا پہلا شعر ہے دونوں جہان دے کے وہ سمجھے یہ خوش رہا یا آپ پڑی یہ شرم کے تقرار کیا کریں دونوں جہان سے مراد ہے کہ ایک یہ جہان اور ایک اگلا جہان جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کو مرنے کے بعد اپنا حساب کتاب دینے کے لیے اللہ پاک کے حضور حاضر ہونا پڑے گا اور یہ تو تقریبا تمام ہی مذہب میں ہے کہ بھئی ایک تو یہ زندگی ہے جو ہم یہاں گزار رہے ہیں اور اس کے بعد ایک زندگی اور بھی ہے جو آنے والی ہے مسلمان اس کو آخرت کی زندگی کہتے ہیں تو اب اس زندگی میں یہ ہے کہ اگر آپ نے برے عمال کی ہیں تو اس کا بدلہ کچھ اچھا نہیں ملے گا اور اچھے عمال کی ہیں یعنی دنیا میں اچھے کام کی ہیں تو آپ کو یقیناً اس کا بدلہ خدا کے گھر ضرور اچھا ملے گا اس شیر کی دونوں جہان دے کے وہ سمجھے یہ خوش رہا یا آپ پڑی یہ شرم کے تقرار کیا کریں تشریق کئی اسادزہ نہیں کی ہے اور اسادزہ نے اپنے اپنے مقام کے مطابق اپنے اپنے علم کے مطابق یقیناً اس کی بہت ہی عمدہ اور بہت اچھی شرع کی ہے لیکن خواتین حضرات یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اسادزہ نے اپنے میار کی اردو لکھی ہے ہمارے اکثر دوست جو ان غزنوں کا مطلب سمجھتے ہیں اور غالب کو سمجھنے کے شوقین ہیں اور واقعتاً غالب کو سمجھنا چاہتے ہیں انہوں نے کئی مرتبہ ہم سے بھی کمنٹس میں کہا کہ بعض اوقات ہم شرع کرتے وقت بھی ایسے مشکل الفاظ بول جاتے ہیں جو دوستوں کی سمجھ میں نہیں آتے تو یہی حال جو شرعیں کی گئی ہیں غالب کی اس میں بھی ہے مثلا خواجہ حالی کی غالب کی شرع بہت مشہور ہے آپ چاہیں تو آپ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں تو وہ انہوں نے جو اس میں شرع کی ہے وہ کافی مشکل الفاظ استعمال کی ہیں جبکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب ہم آپ کے ساتھ غالب پر بات کر رہے ہوں اور کوئی ایسی شرع ہماری نظر سے گزری ہو جس میں کہ مشکل الفاظ ہوں تو ہم ان کو بھی آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کریں تو اس وقت مرزا غالب ان کی خواجہ حالی کی شرع تو ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن ہم نے جو ان کی شرع میں جو کچھ پڑھا ہے وہ ہم اپنے الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتے ہیں تو خواجہ حالی اس کی شرع کرتے ہوئے اس پہلے شیر کی یہ دونوں جہان دے کے وہ سمجھے یہ خوچ رہا فرماتے ہیں کہ اپنے حوصلے کے بہت پڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی شرافت نفس کا بھی اظہار کیا ہے شرافت نفس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذاتی شرافت کا یعنی میں جو دونوں جہان لے کر خاموش رہا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں بس اسی پر میں نے قرار کر لی میں تو اس سے بھی زیادہ مانگتا تھا لیکن اس سے زیادہ مانگنے میں اور تقرار کرنے میں تقرار سے مطلب ہے بحث کرنے میں مجھے اللہ سے شرم آئی اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر دی تو یہ صرف غالب کی طرف سے نہیں بلکہ یہ انہوں نے ایک طرح سے ان تمام لوگوں کی جن کو کوئی چیز دی جائے اور اپنی طرف سے یہ سمجھ کر دی جائے کہ ہم نے بہت زیادہ دی ہے لیکن وہ جس کو وہ چیز ملی ہو سوال کرنے والے کو سمجھ دیجئے وہ کم ہو تو وہ کبھی اس پر بحث نہیں کرتا وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ صاحب مجھے اصل ضرورت میری پانچ ہزار روپے کی ہے اور آپ مجھے صرف دو ہزار روپے دے رہے ہیں تو دو ہزار دینے والا سمجھتا ہے کہ بھائی میں نے بہت بڑی رقم دے دی لیکن کیونکہ وہ جو لینے والا ہے تو وہ خاموش رہتا ہے صرف اپنی شرافت کی وجہ سے تو اس مثال سے آپ سمجھ دیجئے کہ انسان کو اللہ نے دونوں جہان دیئے لیکن وہی کہتے ہیں کہ میری ضرورت تو ان دونوں جہانوں سے بھی کہیں زیادہ تھی مگر میں کیونکہ بہت شریف آدمی ہوں تو مجھے مانگنے میں اور تقرار اور بحث کرنے میں شرم آئی تو اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر دی جیسے کہ شیر میں کہا ہے یہاں آپ پڑی یہ شرم کے تقرار کیا کریں مطلب ہے یہ شرم کی وجہ سے میں خاموش ہو گیا حالانکہ میری ضرورت کے مطابق مجھے دیا نہیں گیا تھا اور دینے والا سمجھ رہا تھا کہ میں نے بہت کچھ دے دیا تو اس شیر کو آپ اصل میں اس کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس شیر کو ایک انسان کا اور مالک حقیقی اللہ تعالیٰ کا کے آپس کا معاملہ سمجھیں ایسا نہیں ہے اصل میں تو شورہ مثال دے کے یہ واضح کرتے ہیں کہ وہ حقیقی دنیا میں جو واقعات پیش آتے ہیں یا جو تجربے یا جو مشاہدے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں تو غالب نے یہاں پر اسی کی بات کی ہے کہ بعض اوقات دینے والا سمجھتا ہے کہ ہم نے بہت کچھ دے دیا لینے والا سمجھتا ہے کہ اس کی ضرورت اس سے پوری نہیں ہوگی لیکن وہ شرم کی وجہ سے خاموش رہتا ہے اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں جہان دے دیے یہ جو دنیاوی زندگی ہے اس کی تمام خوشیاں بھی دے دیں اور آخرت کی زندگی ہے اس کی نعمتیں بھی دے دیں اور انہیں انسان کے لیے خوشی کا سمان قرار دیا تو کہتے ہیں کہ انسان اس پر قرار نہیں کرتا تھا دل سے خوش نہیں ہوتا تھا کیونکہ یہ نعمتیں اب دیکھئے اس کا ایک نیا مطلب یہاں سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ نعمتیں ذات سے جدائی قبول کرنے کی صورت مل لیتی لیکن یہاں یہ شرم ہوئی کہ اب عطا کرنے والے سے کیا تقرار کریں کیا کہیں کہ ہمیں نعمتوں کی بجائے صرف اپنی ذات میں رکھ لے ہمیں تو یہ جیسے خواجہ حالی نے فرمایا تھا کہ یہ بس ایک طرح سے اپنا حوصلہ بڑا ہونا اور اپنی شرافت کا اظہار ہے تو اگرچہ اس قناعت کی کوئی وجہ نہیں تھی لیکن بس عطا کرنے والے سے تقرار کو اس کے مالک اور خالق ہونے کے منافع سمجھا اور شرم کے مارے خاموش رہا اس کی تفصیل کافی لمبی ہو گئی ہے لیکن یہ شیر چاہتا تھا کہ ذرا اس کو تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھایا جائے تاکہ اس کا جو اصل معنی ہیں وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں آئیے بھی آپ سمجھ لیجئے کہ حقیقی ہے حقیقت سے ہی اس کا تعلق ہے تو اس میں فرماتے ہیں کہ جو تیرے شہدائی ہیں تیرے چاہنے والے ہیں تجھ سے قریب جو ہونا چاہتے ہیں تو وہ تیری تلاش میں نکلے لیکن دو دو چار چار جو منظریں تھیں سلوک کی منظریں ان میں تھک تھک کے ٹھہرتے گئے تو اب تو ہی فرما کہ تیرا پتہ نہ ملے تو یہ بیبس اور بیچارے لوگ کیا کریں مطلب یہ ہے کہ آپ سلوک کی یا معرفت کی کتنی ہی منظریں تیرے کر لیں لیکن انسان کے لیے حقیقت تک پہنچنا بہت مشکل ہے یعنی باری طالع کا باری طالع کی ذات کا جو اصل حید ہے وہ پانا انسان کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے اسی بات کی سراحت غالب نے اپنے اس شیر میں کر دی ہے اور فرماتے ہیں کہ صرف میرا یہ حال نہیں ہے جسے دیکھو اس سفر سے اس کی تھکان سے چور چور ہو کر کسی نہ کسی منزل پہ رک گیا ہے اور اس میں آگے قدم بڑھانے کی حمد نہیں رہی تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پانے کے لیے اس تک پہنچنے کے لیے بہت سے کٹھن منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے کٹھن راستوں سے کانٹے بھرے راستوں سے گزرنا پڑتا ہے تب جا کر کہیں کسی کو کامیابی حاصل ہوتی ہے ورنہ تو صورتحال یہ ہے کہ لوگ نکلے ضرور اس سفر میں کہ وہ خدا کی ذات کو پالیں گے لیکن راستے میں تھک گئے کسی نے دو منزل تیکی کسی نے چار کسی نے چھے لیکن بلاخر اس منزل تک جس پر کے پہنچنا چاہتے تھے پہنچ نہیں سکے اس کا آخری شیر ہے کیا شما کے نہیں ہیں ہوا خواہ اہلِ بزم جو غم ہی جانگداس ہو ہو غم ہی جانگداس تو غم خار کیا کریں ہوا خواہ کہتے ہیں بہتری جانے والا بھئی فلاں فلاں کا ہوا خواہ یعنی وہ دوسرے کی بہتری جاتا ہے اس کا اس کا بھلا چاہتا ہے اور اہلِ بزم بزم والے مراد آگے چل کر دیکھتے ہیں یقیناً یہ دنیا ہے اور جانگداس کہتے ہیں جان کو گلا دینے والا مطلب ہے بہت ہی زیادہ غم یعنی ہو غم ہی جانگداس یعنی جو جان کو کھلا دے اور غم خار کہتے ہیں وہ جو آپ کا غم پاٹے دوست پاٹے جیسے ہوا خواہ ہوتا ہے آپ کا خیر خواہ ہمدرد غم گسار تو فرماتے یہ ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اہلِ بزم کے دل میں شما کی خیر خواہی یا ہمدردی یا غم گساری کا کوئی جذبہ موجود نہیں ہے یہ غلط ہے مسیبت یہ ہے کہ جب غم ہی جان گھلا دینے والا ہو تو بیچارے غم خاروں کے بس میں کیا رہ جاتا ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ محفل کا جمع رہنا صرف شما کے روشن رہنے پر ہی موقوف ہے یعنی جب تک شما نہیں ہوگی تو اس وقت تک محفل جم نہیں سکتی تو اس صورت میں کون کہہ سکتا ہے کہ جو اہلِ محفل ہیں یا اہلِ بزم ہیں وہ شما کے ہمدرد نہیں ہیں اس کے ہوا خواہ نہیں ہیں لیکن اس کے لئے قدرت نے غم کا ایک ایسا سوز مقرر کر دیا ہے سوز یعنی جلنا یعنی ہر بات غم کے اندر پڑے رہنا جو اس کی روشنی کا کے لئے لازم ہے اور وہ جب تک یعنی وہ اسے مراد ہے شما جب تک روشن رہے گی بگلتی رہے گی اب دیکھئے گھلنا اور پگلنا یعنی کتنا خوبصورت انہوں نے استعمال کیا تو اس جان گھلا دینے والے غم کا علاج غم خار نہیں کر سکتے علاج صرف یہ ہے کہ شما کو بجھا دیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شما بجھ جائے گی تو محفیلی باقی نہیں رہے گی اصل میں مرزا غالب نے اس شیر میں ایک یہ حقیقت بیان کی ہے کہ ہر شیعہ کا وجود کسی نہ کسی مقصد کیلئے ہوتا ہے مثلا شما کے وجود کا مقصد یہ ہے کہ محفیل میں روشنی کرے روشنی ہوگی تو وہ پگلے گی اور غم خاروں کی ہمدردی اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی کیونکہ اسے مقصد سے ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حسی ختم ہو جائے اسی طرح کائنات کا ہر وجود قدرت کا مقرر کیا ہوا مقصد پورا کر رہا ہے اور جو مقصد حاصل کرنے کے لیے جو جو ضروری چیزیں ہیں وہ ان سے بچ نہیں سکتا دیکھئے کتنی خوبصورتی سے مرزا غارب نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی اور اگر آپ کی سمجھ میں آگئی تو ہمیں بہت خوشی ہوگی کہ شما جلتی ہے لیکن اس کے ساتھ شما پگلتی بھی ہے تو شما کا جلنا دیکھنا دیکھ کر تو سب ہی خوش ہوتے ہیں کہ اس سے ایک مقصد پورا ہوتا ہے کہ بزر میں روشنی ہوتی ہے لیکن جو ساتھ ساتھ پگلتی چلی جاتی ہے وہ اس کے لیے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ جب وہ جلے گی تو وہ پگلے گی اور یہ قدرت کا قانون ہے تو خواتین حضرات یہ تھی غزل جس کے سے تین آشاری ہمیں دستیاب ہیں جن کے ہم نے آپ کے سامنے مشکل الفاظ کی مانے اور ان کا کچھ مطلب کرنے کی کوشش کی اب اس میں ایک غزل تو یقیناً پوری ہوگی لیکن یہاں پر جن لوگوں نے دیوان غالب مرتب کیا ہے انہوں نے اس کا ایک ہی شیر یہاں دیا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ لگے ہاتھوں ہمارا بھی اس وقت اچھا موڈ ہے دل چاہ رہا ہے کہ مزید پڑھا جائے غالب کے کلام کو تو اس کا ایک شیر ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں اور پھر آپ سے اجازت چاہتے ہیں شیر ہے کہ ہو گئی غیر کی شیری بیانی کارگر عشق کا اس کو گمہ ہم بے زبانوں پر نہیں اب شیر بیانی کا مطلب ہوتا ہے خوش بیانی چکنی چپڑی باتیں کرنا یوں سمجھ دیجئے اور گمہ کا مطلب ہم آپ کو بہت کئی مرتبہ بتا چکے ہیں تابوس کا مطلب ہم آپ کو نہیں بتائیں گے تو کہتے ہیں کہ جو غیر کی یعنی غیر سے مطلب رقیب ہے جو خوش بیانی اور چکنی چپڑی باتیں ہیں وہ محبوب کے دل پر اثر کر گئی ہیں اور اس نے غیر کو اپنا سچا عاشق سمجھ لیا ہے ہم اپنے بارے میں کچھ کہنے سے اتنا پریس کر رہے ہیں کہ کہنا چاہیے کہ ہم بے زبان ہیں ایک طرح سے ہم واقعی اس کے سچے عاشق ہیں لیکن ہمارے عشق کے بارے میں اسے عشق کا گمان تک نہیں اس کو محبوب کو پتہ ہی نہیں ہے یعنی اس کا خیال ہی صرف نہیں جا سکتا کہ غالب بھی اس کے عاشق ہیں اصل میں اس شیر میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ بعض اوقات انسان ظاہری پن جو ہوتا ہے نمود اور نمائش جو ہوتی ہے اس کا اثر قبول کر لیتا ہے اور حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتا تو اس وجہ سے جو منافق ہوتے ہیں وہ ان کو اعتبار حاصل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے مطالق بے تقلف لمبے چوڑے بادے کرتے ہیں میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں یہ کر سکتا ہوں میں وہ اینے وہ کیا تھا لیکن جو بیچارے مخلص ہوتے ہیں تو وہ ان کے ان کے نزدیک زبانی دعویوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور وہ اپنے بارے میں بہت زیادہ باتیں نہیں کر سکتے اپنی تعریف نہیں کر سکتے اپنے بارے میں چکنی چپڑی باتیں نہیں کر سکتے اور وہ بیچارے زندگی کے ہر شعبے میں محروم جا جاتے ہیں تو زندگی کے ہر دائرے میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایسی بہت ساری مثالیں ضرور مل جائیں گی تو تو خواتین حضرات یہ غالب کی ایک غزل اور ایک ایک شیر تھا جس کا معنی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کل بھی ہمیں لگتا ہے کہ کچھ ایسی صورتحال پیش آئے گی کیونکہ آگے جو ہمیں ہم نے دو چار سفر اس کے پلٹ کے دیکھیں تو اس میں جو شیر ہیں وہ ذرا مختصر ہی ہیں قسم کی غزنیں ہیں لیکن بارال کیونکہ ہم یہاں غالب کو سمجھ رہے ہیں ہی کرنی چاہیے ہمیں اس پر دھیان دینا چاہیے کہ جو کچھ یہاں بیان ہوا ہے اس کو ہم پوری طرح سمجھ پائیں تو آج کی محفل کے لیے بس اتنا ہی آپ سے انشاءاللہ غالب کی غالب کے کلام پر پھر گفتگو ہوگی کسی اگلی محفل میں تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت خدا حافظ کسی انشاءاللہ بد حاسقی قید饅یں گفتگو ہوگی دیانی چاہیے گفتگو ہوگی می ganzeních